موسیقی فکر مجھے ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں کیونکہ کل کو انہیں کوئی اگر ایک بھیڑ نے گھیر لیا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان تو ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا اس بات کی فکر ہوتی ہے کیونکہ حالات جلدی سوزرتے تو مجھے نظر نہیں آ رہے ان باتوں سے مجھے در نہیں لگتا حصہ آتا ہے یہ ویسی ہی بات ہے جیسی باتوں پر 2015 میں ہنگامہ مت چکا ہے تب بھی دیش کے کچھ بدھی جیویوں کو دیش میں اور سہشنوطہ دکھائی دی تھی آج 68 سال کے نصیر الدین شاہ دیش میں زہر فیل جانے کی دلیل رکھ رہے ہیں لیکن تب بات نئی نئی تھی اسی لئے دور تلگ گئی تھی اوارڈ واپسی کے نام پر کئی نامی لوگوں کی سکریتہ سے موڈی سرکار واقعی گھر گئی تھی آمیر خان جیسے سوپر سٹار کی پتنی کو بھی در لگنے لگا تھا لیکن اب جبکہ نصیر الدین نے ہلک تھلک ہی پڑ چکے حالات یہ ہیں کہ نصیر الدین شاہ راجستان کی اجمیر لٹریچر فیسٹیول میں شامل ہونے پہنچے تو بھارتی ایجنتا یوہ مورچا نے ان کے خلاف ماحول بنا دیا ہنگامہ ایسا برپا کی وہ لٹریچر فیسٹیول میں شامل تک نہیں ہو پائے ہاں نصیر کو اپنا یہ درد بیان کرنے کا موقع ضرور ملا کہ انہوں نے تو اپنی بات ہی رکھی تو انہیں گدار کیوں کہا جا رہا ہے جو بات میں نے کہی وہ ایک چنتیت بھارت باسی کی حسیت سے میں پہلے بھی کہ چکا ہوں مجھے نہیں معلوم اس دفعہ میں نے کونسا ایسا ایسا کیا کہہ دیا کہ مجھے غدار ٹھہرائے جا رہا ہے عجیب بات رسس ویہ پی نصیر الدین شاہ کے بیان کو 2019 کے چناو سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے ویہ پی نے کہا ہے کہ نصیر الدین فلموں کے لیے پیسہ پاتے ہیں کیا پتہ یہ بیان بھی پرائیوجت ہو نصیر الدین کا بیان نہ صرف راجنیتک روپ سے پریریت ہے بلکہ سامپردائک ہے اور دیش کا ماحول خراب کر سکتا ہے نصیر الدین کی بات بی جے پی نتاؤں کو بھی چھپ رہی ہے پلیننگ سے یہ سب کیا جاتا ہے اور جانبوز کے لوگوں میں رفٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتا ہے بلکل نہیں ہونی چاہیے کونسا خطرہ ہے دیش میں کسی پرکار کی بیان بھیانی نہیں ہونی چاہیے آپ لوگ سممان کرنا شروع کر دو یہ سو کروڑ لوگ گائے کو ماتا مانتے ہیں اس کی پوزہ کرتے ہیں اس کی شردہ کرتے ہیں سو کروڑ لوگوں کا سممان کرتے ہوئے آپ بھی گائے کا آدھر کرنا شروع کر دو آپ آدھر کرو نا گائے کا آپ میسسس دو لوگوں کو کہ گائے کا آدھر کرنا چاہیے اتنے چیزوں کے آپ کا کھانا پینا ہے ایک چیز سو کروڑ لوگوں کے لیے چھوڑ دو کیا مرک مرتے ہیں نصیر الدین کے خلاف رسس بی اچ پی اور بی جے پی کے نیتا مورچہ کھول چکے ہیں تو اب اجبیر فلم فیسٹیبل کے آئیو جکو نے بھی اپنا موہ مول لیا ہے دو مہینے پہلے پورے کے پورے جو ڈیلیگیٹس آنے تھے یہ پانچ ماہ آج میں لٹیچر فیسٹیبل ہے اس کے اندر ڈیلیگیٹس سب تیار ہوئے تھے دو مہینے پہلے اگر کل کسی ایک وقتی نے وقتی ویشیش نے دیش کے پرتی گاؤں ماتا کے پرتی کوئی بات بولی ہے سرپردند میں اس کی نندہ کرتا کیوں کہ میں دیش وقت پہلے ہوں اور اس کے بعد جیسا کہ انہوں سے نیویدن کرا تھا کہ آپ یہاں پہ ادھگاٹن میں آئیں گے بھی تو بھی کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے کہ ہماری سب کی بہنوں کو ٹھیس پہنچے انہوں نے اس چیز کو سوکار کرا کہ میں ادھگاٹن ستر میں کیا بہوشی میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا پر اگر جو یہاں پہ لوگوں کا روش ہے جو یہاں پہ گصہ ہے میں اس گصے کو دیکھتے میں سوچتا ہوں ویسے نصوردین شاہ نے جس بلند شہرکان کے بہانے اپنی بات رکھی ہے دور آئے نہیں کہ اس میں اتر پردیش کی یوگی سرکار کٹ گنے میں بلند شہر میں اگر گوہتیا کی وجہ سے ہنگامہ بھڑکا تھا تو پہلی بات تو یہی ہے کہ یوگی راج میں گوہتیا ہوئی ہی کیوں اور دوسری بات یہ کہ پولیس انسپیکٹر سبوت کمار سنگھ کی ہتیا کا آروپی نمبر ایک یوگیش راج فرار کیوں لیکن یوگی سرکار کی اس کمزوری کو نصوردین شاہ نے جس انداز میں سامنے رکھا اس کے بعد تو ان پر سوال اٹنا تائیں ہی تھا اگر بلند شہر میں گائے کے نام پر ہنسا ہوئی ہے اور اس میں انسپیکٹر کی ہتیا دیش کو اوہ سہشنو بناتی ہے تو اسی بلند شہر میں اسی دن مسلمانوں کا بڑا دھارمی جلسہ اجتما شانتی پوروک ہوا تھا اسے نصیر الدین شاہ کیا کہیں گے دلی سے تنوشری اور اجمیر سے چندر شکر کے ساتھ شرط کمار جیپور آج تک